مزکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے شینل ڈیفنس نولیج میں دوستو آج کے کچھ دن پہلے جب میں نے آپ لوگ کو بیمڈی مسائل ڈیفنس سشٹم کی ایک مسائل کے بارے میں بتایا تھا اس ویڈیو میں آپ لوگ کا جو رسپونس آیا تھا وہ کافی اچھا آیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج بھی بیمڈی مسائل ڈیفنس سشٹم کی ایک ایسی مسائل کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ کو جانکاری ہے اور میرے حساب سے یہ جو مسائل ہے یہ ایڈی ون ایڈی ٹو اور یہاں تک کی پردوم میں مسائل سے بھی کئی گناہ جیدہ خطرناک ہے تو اکثر میں آپ لوگ کو ایڈی ون ایڈی ٹو مسائل کے بارے میں بتایا کرتا ہوں اور آج کے دو دن پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ تھی پردوم میں مسائل کے اوپر لیکن آج کی ویڈیو میں جس مسائل کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ واقعی میں ان تینوں مسائلوں سے زیادہ کارگر میرے حساب سے ثابت ہوگی اسی مسائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو سرو سے لاش تک دیکھیں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بہت ہی ٹیون نالش ملنے والا ہے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے پس آپ لوگ سے چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آ رہا ہے تو نیچے نٹ کلائر کا سبسکرائب کو بڈن ہے جائے فوروڑ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آگن پر پرس کر لینا تاکی ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے سب سے بہلے یہاں پہ ہم بی ام ڈی مسائل ڈیفنس سشٹم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کافی لوگ بی ڈی ساڈ ڈیفنس سشٹم کے بارے میں جانتے ہیں لیکن کافی ایسے بھی لوگ ہو کر رہے ہیں جو ہماری ویڈیو کو پوری دنیا میں بھارت کا Veç کر رہے ہیں تو ان کو پہلے میں بیم ڈیسائل ڈیفنس سشٹم کے بارے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں بی ایم ڈی مسائل ڈیفنس سسٹم ایک ایسا مسائل ڈیفنس سسٹم ہے جو مسائل ڈیفنس سسٹم پوری دنیا میں بھارت کا دب دباق قائم کرنے والا ہے کیونکہ دوستو ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ جو ایس 400 ہے دنیا کا سب سے ایڈوانس مسائل ڈیفنس سسٹم اس کی رینج چار سے پانسو کلومیٹر ہے وہی پر ایس 500 جسے حالی میں ابھی رسیہ نے بنایا ہے اس کی رینج بھی پانس سے چھ سو کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے لیکن ہمارے بی ایم ڈی مسائل ڈیفنس سسٹم کی جو رینج ہونے والی ہے وہ پانچ ہجار کلومیٹر ہونے والی ہے اور اس میں ایڈی ون ایڈی ٹو جائیسی مسائلیں ہیں جن کی رینج واقعی میں پانچ ہجار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے لیکن دوستو ان سبھی کے باوجود بھی اس میں ایک ایسی مسائل لگے گی جو کی ویہادی خطرناک مسائل ہے اگر مان لیجئے کسی بھی دیش سے دوستو یود ہو جاتا ہے تو اسی سٹی میں اس دیش کی سیٹلائٹ اس دیش کی رینج کی ہڈی کا کام کرتا یعنی کہ دوستو آنترچ سے کوئی بھی سیٹلائٹ بھارت کے کونے کونوں پر کسی بھی گتی ویڈیو پر نظر رکھ سکتی ہے لیکن دوستو اس سیٹلائٹ کو سمات کرنے کے لیے بھارت یہاں پر ایک مسائل لگائے گا اور اس مسائل کا نام ہے ایسیٹ مسائل آپ لوگ کو پتا ہو گیا کہ میسن سکتی کے تحت بھارت نے 2019 میں اس مسائل کا سفلتہ پوروک پریچھڑ کیا تھا اس کے بعد دنیا کا چوتھا ایسا دیش بن گیا تھا جس کے پاس ایسی ٹیکنلوجی ہو گئی تھی کہ آنترچ میں کسی سیٹلائٹ کو مار کے گرا سکے امریکہ رسیہ چائنہ کے بعد دنیا کا چوتھا ایسا دیش بھارت بنا تھا جس کے پاس ایسی ٹیکنلوجی ہو گئی تھی اب یہاں بھی جو ہمارا بی ایم ڈی مسائل ڈیفنس سیٹم ہونے والا ہے یہ پورا کا پورا جو پیکج ہوگا کافی زیادہ خطرناک ہوگا اے ڈی ون اے ڈی ٹو اور بتایا بھی جا رہا کہ پردوم میں مسائل بھی اسی میں لگے گی اور اگر ایسیٹ مسائل بھی اسی میں لگے گی تو واقعی میں یہ کافی جاتا لا جواب ہو جائے گا اس کی رینج بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک جگہ پہ آپ تینات کر دیں گے تو میرے حساب سے پورے بھارت کو ایک ہی مسائل ڈیفنس سیٹم کور کر سکتا ہے تو یہاں پہ کافی لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بی ایم ڈی کا ایک ویک پوائنٹس ہے کہ بی ایم ڈی مسائل ڈیفنس سیٹم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں لے جائے جا سکتا دیکھیں دوستو اس مسائل ڈیفنس سیٹم کی اتنی زیادہ رینج ہے کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بی ایم ڈی مسائل ڈیفنس سیٹم کتنا زیادہ مجبوط ہوگا جیجے کمنٹس بہت مجھائیے کمنٹس کیجئے اور ویڈیو سمات کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشش ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیکی رٹ کلائے کا سبسکرائب کوٹن ہے جائے فٹوٹ چینل کو کلی گئے سبسکرائب اور ویل ایکن پر پسکل لینا ہے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچے گے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نشی ویڈیو میں جائے ہنچے بھارت